یہ رات بڑی پیاری رات ہے کوئی عام رات نہیں ہے اس کے لئے خاص تیاری کرنے والے بنجاب یہیں سے پروپریشن شروع کر دو اب یہیں سے بولنا میں اور میری آخری عشرہ بس اب اس کی بیٹ میں اور کوئی بھی نہیں لیکن دیکھ لو ہمارا آخری عشرہ کہاں گزرتا اگر ہمارے بچے نوجوان بچے ہیں تو افطار کر لیتے افطار کرنے کے بعد جو بہاں نکلتے نہ انہوں حریسان کھانے کے واسطے یعنی تو پر ہوتلوں میں مندیاں کھانے کے لئے ہاں بریانی کھانے کے لئے پوری رات ان کی کھانے میں جاتی یہ ہوتل پہ چائے پینگے وہ ہوتل پہ چائے پینگے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے پوری رات وہ برباد کرتے ہیں اور ہماری عورتیں پوری کی پوری راتیں شاپنگ کے لئے بازاروں میں برباد کرتی ہیں اللہ اکبر سوچو ایک اخلمند عورت جو کہ اس رات کی فکر کرنے والی ہے کیا وہ اس رات کی ایک سیکنڈ کو بھی برباد کرنا چاہتی نہیں چاہتی ہماری اکثر پوری عید کے شاپیں یہی آخری عشرے میں ہوتی اور اللہ نے اس رات کو چھپایا کوئی میں اس کے پر غور کر رہی تھی تو علماء اکرام کے اس کے اندر مجھے جوابات ملے اللہ کی بہت بڑی حقوات ہے اس کے اندر ویلت الخضر کو چھپانے کی اور اگر اللہ پہلے عشرے میں اگر بول دیتا تو ہم پہلے عشرے میں بہت محنت کر لیتے اس کے بعد پورے ڈھیلے پڑ جاتے ہے نا پورے سستی میں اس عقالی میں چلے جاتے پھر وہ عید منا لیتے پھر جیسے کہ ویسے ہو جاتے تو اللہ نے کیا کہ اس کو آخری عشرے میں رکھا تاکہ ہم سب رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے سے بھی فائدہ اٹھانے والے بن جائیں اور آخری عشرے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا مالو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس رہتے تھے عبادتیں جو عام دنوں میں جو دو عشروں میں کرتے تھے نا وہ تیسر عشر میں اور بڑا دیتے تھے لیکن ہمارے بھی کام آم بڑھتے بزاروں کو بھاگنے کے کام آم بڑھتے ہے نا وہاں پر سٹاک آیا جی آخری دن آئے بلکہ فری بہت کم ریڈ میں دیکھ رہے بھاگو پورے بھاگتے ہیں آفر میں دیرے بلکہ دنیا کا آفر پچیس روپے کم سو روپے کم کم دو سو روپے کم تین سو روپے کم ہزار روپے بھی اگر کم اگر تم کو دیا جارہا نا تو وہ تمہاری دنیا کی جو دولت ہے نا یہ ہماری اتنی بہترین رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اس بات کو یاد رکھ لیجی مومنہ عورتیں بہت چکندہ ہوتی ہے تو اب یہ رات شروع کب ہوتی ہے جی اکیس بھی رات اکیس بھی رات میں ہمارے پاس ہوتا مغرب کے بعد سے جو کھانا شروع کر لیتے اکیس بھی رات کر لیتے نہیں لیلت الخدر شروع ہو رہی ہے مغرب سے مغرب سے شروع ہو رہی ہے ہم کیا کرتے پورے اشان کر لینے کے بعد پورا کھانا وانا ساب ختم کر لینے کے بعد وضو بنا لے کے زرا اس کے بعد جانی ماز پر ٹھہنتے نہیں تو اس کے بعد مزیدوں کو جاتے نہیں مغرب ہو گئی ختم آپ کے علیہ السلام خدر کا وقت سٹارٹ ہو گیا اور وہ چلے گا کب تک سلام انحیہ حتی مطلع الفجر فجر تک وہ رہے گا اچھا یہ رات کو پہچاننے کی ایک خاص نشانی علماء اکرام بیان کرتے ہیں وہ رات نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی بلکہ موتہ دل ہوگی سکون والی رات ہوگی ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے اس دن ہلکیل کے بارش بھی ہو ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا لیکن اس کی ایک اور خاص نشانی جس کا مشاہدہ کر سکتے اور ان کو کرنا بھی چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ رات ختم ہو جاتی ہے اس کی جب رات ختم ہونے کے بعد جو سورج نکلتا ہے تو سورج کی جو کرنے رہتی وہ تیز بلکل بھی نہیں رہتی بلکہ وہ کرنوں کے سامنے ایک سایہ سا آ چاہتا ہے گویا اس بات کی یہ نشان دہی ہے علماء یہ بیان کرتے ہیں یہ بات کو ٹھیک ہے مفسرین نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ فرشتیں بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو جیسے ہی فجر ختم ہو گئی واپس لوٹتے ہیں مقام کی طرف لوٹتے ہیں تو لوٹنے میں اتنی تعداد ہوتی ہیں فجر کے فوری بعد لوٹنا شروع ہوتے ہیں سورج بھی فجر کے فوری بعد نکلنا شروع ہوتا تو وہاں پر ان کے سورج کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ فرشتوں کی آر ہوتی ہے جو وہ واپس جاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے سورج کی جو کرنے رہتنے اقدم مدھنسی ہوتی ہے یہ اس کی پہچان ہے لیکن رات ختم ہونے کے بعد ہے یہ تو ہم اس کا انتظار نہیں کرنا بالکل بھی رات جا سکتی ہے ہماری ہے نا رات ختم ہونے کے بعد کی یہ نشانی ہے ہاں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ مجھے لڑا در خد نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی اور اس دن اچھا ہمارے لئے ایک اور ریسرچ بھی ہے یہ اگر ہم چاہے تو کر سکتے ہیں کہ یہ رات میں کرائم ریٹ بہت کم رہتا سلامتی والی رات بولا گیا نا اس کے اندر ہم چاہے تو الگ الگ ممالک کا ڈاٹا ہوں لے کر چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی رات جس کے اندر کرائم ریٹ پورا کم تھا اس کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے اور یہ رات بدلتی رہتی ہے تاخ راتوں میں ہم کو اس کو تلاش کرنا ہے ایک رات جو ہمارے انڈیا اور پاکستان میں یا پوری دنیا میں مشہور کر دی گئی ستاویسی رات اس کے بھروسے پر مت رہیے ورنہ آنے والے ایک سال کے فیصلے کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے ٹھیکے تو پورے کیا کرنا پانچ تاخ راتوں میں چوکنہ رہنا اور زیادہ بہتر ہے کہ آپ پوری دس راتیں جا گئے پوری دس راتیں جا گئے ٹھیکے پانچ تاخ راتیں کون کون سی ہے ایکیسی رات تیویسی رات پچیسی رات ستائیسی رات انتیسی رات ستائیسی رات کو یہ پورے دلے جھگ لے کے انتیسی رات کو پورے غیب ہو جاتے نہیں انتیسی رات کو ہمارا جو عبادت کا لیول اتنا وہ پورا کم رہتا ٹھیکے نہیں پوری پانچ راتیں ہمارے لئے بڑی اہم ہیں پوری پانچ راتوں میں چوکنہ رہنا ان میں سے کوئی بھی ایک رات میری للت الخضر والی رات بن سکتی ہے میرے تقدیر کے فیصلے والی رات ہو سکتی ہے مجھے زیادہ آجر والی رات یہ مل سکتی ہے لہٰذا یہ پانچ راتوں میں کیا کرنا جی اب پوری پرپریشن کے ساتھ تیار رہنا انشاءاللہ ٹھیکے کوئی اور کام نہیں اب گھر کا کوئی کام نہیں کچھ بھی نہیں سب ختم اب انیس کے دن ہی پورے چیزیں ختم کر لینا اب راتوں میں اگر کام ہوگا تو صرف اللہ کی عبادت کا کام اچھا آپ کرنا کیا ہم دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم راتوں کو آخری عشرے کی راتوں کو دن میں تبدیل کر دیا کرتے تھے اللہ اکبر چہل پہل بڑھ جاتی تھی عبادتیں بڑھ جاتی تھی لوگوں کی چہل آنا جانا چلنا پھرنا عبادتیں کوئی نمازیں پڑھ رہے کوئی صدقہ کر رہے صدقہ کو اکٹا کر رہے کوئی اللہ سے دعائیں کر رہے کوئی ذکر و اسکار کر رہے یعنی گویاں ایسا لگتا تھا جیسا دن ہے ہم کو بھی ہماری راتوں کو آخری عشرے کی دن کی طرح بنانا انشاءاللہ ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہونا اکیلے سو رہے اکیلے جاگ رہے ایسا نہیں ہونا اب ہمارے پورے گھر والوں کو ہونا کی نہیں ہونا لیلت الخضر ہونا نا خیالی اپنے کچھ ہونا نہیں تو پہلے خود کو بھی فکر کرنا اور پورے گھر کی بھی فکر کرنا ساتھ میں ٹھیک ہے تو پورے گھر میں گویا اس رات کو دن میں بدلنا اب آپ کا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے آخری عشرے کی راتوں کو دن میں بدل دیئے یعنی وہ چہل پہل وہ کام جو دن میں کرتے تھے نا وہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عبادت ہے ویسے شاہ وہی ذوہ وہی جذبہ وہ تمام کی تمام چیزیں نمازیں پڑھ رہے صدخہ کر رہے ذکر و اثکار کر رہے اللہ وغیر اللہ سے دعائیں کر رہے یہ سب کام کب کر رہے ہوایں پڑھنا ہے کب مجھے اثکار پڑھنا ہے کب مجھے خرآن پڑھنا ہے اور ان راتوں میں زیادہ کسرت سے ہم کو خرآن پڑھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رات کی فضیلت خرآن سے جڑی ہوئے نا تو توتہ میں نے کی طرح پڑھ لیں گے ہم خرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت خرآن کے ساتھ جڑے گا انشاءاللہ خرآن کو سمجھنے کے لئے جائے گا انشاءاللہ دیکھو ایک لفظ اگر ہم خرآن کو پڑھ لیے تو کتے سال پڑھنے کا جل اللہ اکبر ایک ساتھ بغیر رکے ایک دن پڑھ سکتے ہیں ہم پوری خرآن کو یہاں پر ایک لفظ پڑھ لیے ایک آیت پڑھ لیے بغیر رکے تریسی سال آپ کو خرآن پڑھنے کا جل ایک آیت پڑھنے کا جل کتنا بیسٹ آفر ہے نہیں چھوڑنا چاہیں گے پھر ایسے آفر کو ہم بلکل بھی ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تو اب کوئی شاپنگ نہیں ہوگی ہماری جو بھی شاپنگ ہوگی ابھی کر لینا ابھی تک اگر نہیں کرے تو اب کر لو لیکن وہ راتوں کو اللہ کے لئے دعو پر مت لگو بہت اہم راتیں جس کو مل گئی نا وہ اپنے جنت کو پکی کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے ابھی کر لو ہوتا کیا ہمارے پاس پوری پانچ راتوں کو کیا اور خاص طور پر چاند رات کو اللہ اکبر اللہ رحم کرے عورتوں کی اتنی بھیڑ بزاروں میں ہوتی نا مرد اور عورت ایک دوسرے کو ایسا رکھڑتے ہوئے جاتے ایٹی تری ہیئرز میں اگر آپ ٹونٹی فور سے اگر اس کو ڈیوائٹ کریں گے تو اگر آپ کو ایک منٹ اگر اس کے اندر نکالیں گے تو ایک منٹ آپ کو سوچو تھوڑی در کے لیے پہنٹالی دن ایک منٹ بیس کرنا چاہیں گے ایک منٹ بھی ایک سیکنڈ بھی نہ جائیں گا اب ہمارا انشاءاللہ ایک سیکنڈ بھی نہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہماری زبانیں ہمیشہ تر ہوگی انشاءاللہ ذکر سے تر ہوگی تو اب کرنا کیا پہلا کام اپنے آپ کو تیار کر لینا اپنی کمر کو کس لینا کہ اب مجھے کام زیادہ کرنا ہے میرے نیندوں کو تھوڑی ختم کر دینا ہے اب کیا کرنا ہے میرے کام کو ذرا بڑھا دینا ہے پری پلان تاریخہ سے کام کرنا ہے بہترین تاریخہ سے تیاری کے ساتھ اب مجھے کیا کہنا ہے میری لیلدلخدر میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ یہ پہلا کام دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں کسر سے دعائیں کیا کرتے تھے بہت دعائیں کرتے تھے دعائیں کیجئے ہم کو آج یقینا آج ہماری تقدیروں کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے آج جس طریقے سے ہم پر حالات آ رہے ہیں ان حالات میں اللہ نہ کرے اگر یہی حالت اگر بڑھتے چلے گئے تو نہ چاہنے آنے والے سالوں میں ہم مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہم کو نہیں معلوم یاد رکھئے جو حالات ہندوستان کے چل رہے ہیں نا دیکھ لیجئے رمضان میں مشرقین جتنے بھی ہے اس وقت کے منافقین جتنے بھی ہے دشمن اسلام جتنے بھی ہے وہ کھل کر آ رہے ہیں مسلمانوں کے سامنے مسجدوں میں کھج گئے یہاں تک کہ مسجدوں پر جھنڈوں کو لہرہ دیا پتھراؤں کرنے لگے مساجد پر دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ اپ ڈیٹس پوری چل رہی ہیں کبھی ایسا ہوا تھا آج تک کہ مسجدوں کے اوپر جھنڈوں کو لہرہایا گیا نہیں ہوا نا حالات بدلتے جا رہے نا بہت تیزی سے ہماری چیلنجز والے ایک دن آ رہے ہیں دیکھو اور دوہزر پچیس بہت زیادہ چیلنج ہمارے لیے بڑھنے والا اس چیز کو لکھ کے رکھ لیجئے تو آپ ہمارے پاس علیت الخدر آنے والی ایک بہترین موقع ہے اللہ سے رو رو کے خود کے لیے دعائیں کیجئے خود کی مغفرت کے لیے دعائیں کیجئے اپنے آزو اور بازو والوں کے لیے دعائیں کیجئے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کیجئے اپنے والدین کے لیے دعائیں کیجئے ہمارے تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کیجئے ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں کیجئے ہماری مسلمان عورتوں کے اور تمام عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کی آپ دعائیں کیجئے اللہ کی ربیسوس نے کیا کہا کوئی چیز تصدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے تو ہم رو رو کر اگر ہم کو جو چیز چاہیے وہ چیز ہم کیا کرتے ہیں کسرس سے مانگتے نا جس چیز کی ہم کو ضرورت ہے آج ہم کو بھی ضرورت ہے تو بات کیا سمجھ میں آگئی ہم کو پہلے تو تیار ہو جانا نیت کر لینا پوری دیکھو نیت جیسی رہتی نا اللہ تعالی اس کو ویسی عجر دے تو کر لیے نا پوری نیت یہیں سے کر لیے کہ ایک سیکنڈ بھی ویسٹ اب نہیں کریں گے اور کسرس سے ہم دعائیں کریں گے اور کسرس سے ہم نمازیں پڑھیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے صحابیات ہمارے نمازیں پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو اٹھایا کرتے تھے چلو 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 اٹھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ٹیمپ پہ اپنے بیویوں کو بھی نہیں پہچانتے تھے گویا ایسا چلے جاتے تھے جیسا کہ گویا اجنبی مرد ہو تو اب ہم بھی کیسا کرنا اب اب ہماری نمازیں پڑھ سکتے ہوں گے مگر میری رات ہوں جھے بعد آئی سمجھ میں اپنا ایک سیکنڈ بھی اب شوہر کو بھی نہیں دنا یہاں پر رات ویسٹ نہیں کرنا ابھی یہاں پر دو دو رکھا سے ہم ہماری نمازیں پڑھ سکتے جتنی زیادہ چاہے اتنی زیادہ پڑھ سکتے تراوی پڑھنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ٹھیکے اور تحجد بھی پڑھ سکتے اور اگر کوئی اگر کسی کو کوئی خزم کی بیماری ہے پھیرنے کی وجہ سے بیٹھنے کی وجہ سے اگر درد ہوتا ہے تو وہ لیٹتے ہوئی بھی عبادت کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ بھی حسانی پیدا کر دیئے اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے نفیل نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم وہ کیا کریں نمازِ عشاء اور نمازِ فضر بہجماعت ادا کریں بہجماعت ادا کرنا ہے کیونکہ اللہ کی نبی صحیح حدیث کیا ہے کہ جو اگر کوئی بھی عام دنوں میں ہو یا پر رمضان کے دنوں میں ہو نمازِ عشاء اور نمازِ فضر اگر وہ امام کے ساتھ بہجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا عجل لکھتے ہیں اس کے حق میں بہجماعت ادا کریں گے بہجماعت ادا کرنے کے لئے اگر ہمارے پر مسجدوں کی ضرور اگر ہے فیسلیٹی تو مسجدوں کو چلے چاہیے لیلت الخضر کا اگر انتظام ہے وہاں پر تو چلے چاہیے وہاں پر اور اگر نہیں ہے تو اپنے گھروں میں اپنے بیٹیوں کے لے کر جماعت بنا کر نماز پڑھئے جماعت سے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے ہم اکیلے اکیلے پڑھ لیتے ہیں انفرادی آج بھی ہمارے گھروں میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کوئی تصور نہیں اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نیت جماعت نہیں کر لیجی اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے بدلے آپ وہ جماعت کا عجرہ آپ کو دے دے گا اگر آپ اکیلے تب بھی ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا جی نمازیں بھی کسرہ سے کرنا صدقہ خیرات بھی تیز سے کرتے چلے جانا خاص طرح ان دنوں میں یہ آخری عشرے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں تو صدقہ کرتے لیکن یہ آخری عشرے میں تیز ہوا سے زیادہ تیز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے روز کرو جتنا اسے تو اتنا زیادہ کرو جتنا اللہ نے دیا نا لکا دو اللہ کے دن کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے بندوں کے لئے جو ضرورت موندے ہیں ان تک مہچانے کے لئے صدقہ زکاة نہیں صدقہ زکاة دینا شروع کر دیں گے نہیں زکاة کے معاملے میں زکاة اور صدقہ آلگ آلگ ہے زکاة کس کو بولا جا رہا اگر مال پر ایک خمری سال اگر گزر گیا تب آپ کو کیا کہنا ہے زکاة دینا ہے اگر ساڑھے ساتھ تولے آپ کے پاس اگر سونا ہے ٹھیک ہے ساڑھے ساتھ تولے سونا یا اس کے برابر رخم ہے یا باون تولے چاندی یا اس کے برابر رخم ہے ٹھیک ہے اور کرائے کے اگر گھر ہے جس سے ہم لے کے گزارہ کر رہے ہیں ہمارا اور اگر پلیٹ سے ہمارے بیشنے کے جانوروں پہ بھی زکاة ہے گھروں پہ بھی زکاة ہے خود کے ذاتی کا جس میں ہم رہتے ہیں اس کے اوپر زکاة نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے زکاة دینا ہے 2.5 حصہ اس کے اندر سے ہم کو نکالنا ہے یہاں پر صدقات زیادہ کرنا زکاة تو دینا ہائے چمہ رمضان میں فرض نہیں ہے زکاة دینا آپ اگر شبال میں اگر کوئی چیز لیے تھے کھر آپ کرائیتہ لیے تھے اور شبال میں ایک سال ہو گئے تو شبال میں آپ کو زکاة دینا رمضان میں نے دینا ہے ایک سال جب آپ کا خمری سال مکمل ہو گیا تب آپ کو دے ہمارے پاس آن نورمل یہ ریواج بنا لیا گیا رمضان کو رمضان رمضان کو زیادتی اور کمی کا یہاں پر بات نہیں ہے اگر آپ اگر دن بڑھا دیں گے تو آپ گناہ کے اندر جا رہی ہے تو لہذا آپ کو کرنا کیا ہے ہاں یہ ایک شکل ہے کہ اگر آپ شبال میں لیا تھا اگر آپ شبال میں لیا تو شبال میں دے دینا اگر اگر شبال میں لیا تو ایک مہینہ پہلے آپ دے سکتے ہیں عجر کی نیت سے دے سکتے ہیں لیکن اگر ایک سال بڑھ جا رہا تو پہلے دے دینا وہ بڑھا نہ نہیں ایک سال ٹھیکے یا پر یہ ایک سہولت علماء اکرام نے بیان کی ہے اچھا تو اب یہاں پر دیکھئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے دعائیں کرتے نمازیں پڑھتے ذکر و اسکار کرتے اور اب کچھ ایک خاص دعا بھی ہم کو بتائی گئی ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ ہم کو دعا ملتی ہے نا ترمیزی نے اس کو روایت کیا ہے کونسی دعائیں اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنی یہ دعا کس رسے پڑی ہے تو کہا اما عائشہ نے جب سوال کیا تھوڑی دیر کے لئے سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیوں بتلائی ہوگی یہاں پر اب لیلت الخطر کا مقصد بتایا جارہا اس دعا کے ذریعے اما عائشہ نے جب کہا اے اللہ کے نبی اگر میں لیلت الخطر کو پالوں تو کیا دعا کروں تو اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی اللہ کے نبی اگر چاہتے تو یہ بول سکتے تھے اما عائشہ تجھے اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لئے دعا کر لے عائشہ اپنا گھر چھوٹا ہے کتنا چھوٹا تھا اللہ کے نبی کا حجرہ اگر عائشہ نے ترون سوتی اور اللہ کے نبی سے زمان کر نماز پڑھتے تو عائشہ نے دنوں کو اپنے پیر خریب کر لینا پڑتا تھا سجدے کے وقت سوچو اتنا چھوٹا حجرہ تھا عائشہ رسی اللہ تعالیٰ نہاں کا کوئی یہ نہیں بولی اللہ کے نبی اے عائشہ اپنے گھر کے لئے دعا کر لے ہاں اولاد کے لئے دعا کر لے اپنے ماباپ کے لئے دعا کر لے اپنے جو بیویاں تمہاری جو ساتھ کی جو بہنیں ان کے لئے دعا کر لے بلکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا اللہمہ انکا عفوون اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے اللہمہ انکا عفوون اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے اللہمہ انکا عفوون تو حبو لفو تو مافی کو پسند کرتا ہے فاعفو انی مجھے ماف کر دے دعا سکھائی گئی مغفرت کی مافی کی مطلب یہاں پر یہ ہے لیلت القدر کے ذریعہ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے سب سے ہم چیزیں تمہاری مغفرت تم کو مغفرت مل گئی تم کامیاب ہوگا کسرت سے چلتے پھڑتے اڑتے بیٹھتے اب اسے پریکٹس کرنا شروع کر دو اب اسے شروع کر دو کیونکہ جو چیز ہم کو پریکٹس میں آ جائیں گی اس وقت اگر کبھی زہن سے نکل بھی جائے گا تو یاد آ جائے گی زیادہ سے زیادہ ہم کو کیا کرنا یہ دعا یاد کرنا انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا اب یہاں پر دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بخاری کی حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی لیلت الخدر کو اگر پا لیتا ہے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ استخامت کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں اگر وہ پا لیتا ہے یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور آنے والے ایک سال کے فیصلے ہمارے پاس اتنی اہم رات چھوڑیں گے جی اب ہی زیلی ہرگز بینے چھوڑیں گے تو اب یہاں پر یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ یہ رات کو ہم کو کیا کرنا ہے زیادہ زیادہ عبادتیں کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف کیا کرتے تھے پورے دس دن کا دس راتوں کا اتقاف کیا کرتے تھے عورتیں بھی کر سکتی ہے ہماری صحابیات نے بھی کیا ازواج و متحرات نے بھی کیا اللہ کی نبی کی بیویوں نے بھی کیا اگر ہمارے پاس انتظام ہے یاد رکھو جو اتقاف کرتے ہیں ان کی حق میں تو کیسا بھی تہے ہو ان کو لڑت الخضر ملنا کیوں کیونکہ دس دن کا اتقاف کر لے رہے نا تو دس رات دس راتوں میں ایک رات ہے وہ بات آگئی سمجھ میں اگر آپ کے پاس سہولت ہے مساجد کی سہولت ہے گھر میں اتقاف نہیں بیٹھ سکتے گھر میں اتقاف قبول نہیں ہوتا نہیں نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایتنڈک حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور تمام علماء تمام مفسرین اس بات کے خائل ہے کہ گھر میں خواتین اتقاف نہیں بیٹھ سکتی اگر خواتین کو اتقاف بیٹھنا ہے تو وہ مسجد میں بیٹھیں گی اگر مسجد میں انتظام ہے تب اگر وہاں پر بھی کسی خسم کے اندیش آئے اگر کسی خسم کے فتنے کا شرک اگر اندیش آئے تب بھی وہ وہاں پر نہیں بیٹھیں گی اگر انتظام ہے سہولت ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کے ذمہ دار ہے تب آپ وہاں پر اتقاف بیٹھ سکتی ہے اور اللہ کی احسان سے ہمارے پاس کئی ایسی مساجدیں جہاں پر خواتین کے لئے اتقاف کا انتظام کیا جاتا الحمدللہ تو خواتین کو چاہیئے خاص طرح میں نوجوان لڑکیوں کو ابھاروں گی کہ وہ اپنے یہ دس دنوں کا اتقاف میں گزارے اتقاف میں گزارے کیوں کیونکہ ان کے اپر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی وہ لوگ جن کے اپر جو ہماری یود گرلز ہیں نوجوان لڑکیا ان لوگوں کے لئے زیادہ چانس ہے اور دوسرا وہ جو کے پر گھر کی ذمہ دارے سے ریٹائر ہو گئے ہے نا ان لوگ کے بازی اب محقہ ہے نا تو وہ لوگ بھی اس موقع کا استعمال کرے اگر آپ کے گھر میں دس دن گویا ایسا لگتا ہے جسا آپ ایک الگ دنیا میں چلے گئے جہاں پر آپ اللہ اور اللہ کا ذکر بس یہ یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کچھ بھی آپ کو نہیں دکھتی وہاں پر تو اللہ کے لئے اگر اپنی بیٹیوں کو اگر تیار کرنا چاہتے تو کرو ہے نا ڈر کے مارے اماں مزیدوں میں جنا رہتے گے اماں یہ رہتے گے اماں وہ رہتے گے اماں نکو گے اماں کچھ بھی نہ رہتے جنات اپنی جگہ رہتے انہوں ان کی عبادت انہوں کرتے ٹھیکے دیکھو کتنی خوش نصیب ہوگی اگر آپ کی بیٹی اگر آپ کی بیٹی کو اگر اللہ خدر مل جائے اتقاف میں بیٹھ جائے ہاں بٹھاؤ اپنی لڑکیوں کو کیونکہ شادی کے بعد وہ اپنی ذمہ داریوں کے اندر یہ کام نہیں کر سکتی ہے نا شادی کے بعد شوہر رہتا بچے بھی ہو جاتے اور پھر ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ساتھ سترے کی ذمہ داریاں گھر کی ذمہ داریاں وہ نہیں بیٹھ سکتے تو لہٰذا ان کے پاس اگر موقع ہے نکاح سے پہلے تو ان کو موقع یہ دے دو ماں یہ آگے بڑھو اماں یہ چاہ کے نہیں بڑھتے بچیاں بیٹھنا چاہتے پھگئے تو اپنے بیٹیوں کو موقع دو اللہ کے لیے موقع دو بیٹیوں کے اس موقع کو مت چھینو اپنے بیٹیوں کو موقع دے کر خود بھی عجر کمالو کیونکہ وہ بیٹیاں جتنا عجر کمائیں گی جتنا ٹھہچر کے اللہ کے ساتھ اپنے عبادت کریں گے عجر آپ کو بھی ملے گا نا والدین کو بھی ملے گا نا تو یہاں پر آجو اپنے بیٹیوں کو بھی بٹھاؤ اگر وہاں پر انتظام ہے تو ٹھیک ہے کسی خصم کا وہاں پر اندیشہ نہ رہنا کسی فتنے کا کسی شرک تو آپ آجائیے دس دن اللہ کیلئے لگا دیجئے پورا سالم دنیا کیلئے لگاتے نا جی لگاتے نہیں لگاتے تو دس دن اللہ کیلئے لگا دیجئے خوب عبادت کریے اور آج ابھی تک ہمارے کتنے دن سترہ دن گزر گئے نا اب ہمارے تو سترہ دن گزرنے کے بعد ہمارے دل میں ایک خدشہ ہے نا اللہ ویسی عبادت نہیں ہوئی اللہ جیسا ہونا چاہیے ہے نا دل میں ہے نا ابھی بھی یہ کھٹک کھٹکا لگے واہ ہے نا ویسا عبادت نہیں کرے خوب عبادت نہیں کرے جی اس بار ہمارے روزے بڑے ہارڈ گئے جی میں آپ کو بولوں اللہ کے احسان سے اس بار ہمارے روزے ہماری آئی سی کے ٹیم کے روزے بہت آسان گئے آپ لوگوں کے بھی بہت آسان گئے آپ لوگوں کے علاوہ جتنے لوگ باہر ہیں نا ان سے جا کے پوچھئے روزے کیسے گزرے وہ لوگ بل رہے کہ الحمدللہ اگر گھر میں جو لوگ رہ رہے نا ایک دن بھی جو دمہ مار کے گھر میں رہ رہے نا دوسرے دنوں نے آ کر یہ بات بول رہے کہ امہ گھر میں روزہ بہت برا جارہا یہاں آگئے تو روزہ نے معلوم رہا تو یہ اللہ کی توفیق ہے الحمدللہ گواہ ہے تو کہیں یہاں پر الحمدللہ اسے لوگ بھی گواہ ہیں اب رمضان کی یہ سب چیزیں فضیلتیں بتا دینے کے بعد یہ لیلتللخدر کی فضیلتیں بتا دینے کے بعد پھر بھی اگر سستی اور کاہلی آئی تو وہ حدیث جو میں پہلے بولی نا اس حدیث کو یاد کر لی نا اللہ کی نبی نے کیا کہا جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا سب خیر سے محروم کر دیا گیا بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس سے زیادہ بدنصیب اور اس سے زیادہ بدوقت کوئی حیش نہیں ہوگی اب اگر راتوں میں عید کی تیاری کر لیتے ہوئے بادہ میں بھگنے ڈال رہے یا پھر پورے کیا بلتے ہو اس کو پورا مغزیات تل لیتے بیٹھ رہے سیوے یا بنا لیتے بیٹھ رہے یہ کام اللہ کے لیے یہ تاخراتوں میں مچ کرو دیکھو ایک ایک دن گزر رہا تو ہمارے صحابہ کے لیے ایسا لگتا تھا جیسے ان کے دلوں پر پہاڑ پترے گر رہے ہے نا اللہ یہ دن چلے گیا اللہ رمضان کے اتی دن چلے گے اللہ اتی دن چلے اور کیا کرنا اور کیا کرنا اور کیا کرنا اور کیا کیا نماز پڑھنا اور کیسے کسا اللہ کو راضی کرنا لکچہ ہوتے تھے فکر میں یہاں تک آتا ہے صحابہ کے بارے میں کہ اگر ان کی پسمند پسند کیا اگر کوئی لانڈی ہوتی تھی تو وہ لانڈی کو کیا کرتے تھے معلوم کی جیسے جیسے راتیں خریب آتی نا یہ پوری ختم ہونے پر آتی نا تو وہ صحابہ کیا کرتے ہیں وہ لونی کو حضرت کر دیتے تھے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کماری مغفرت کر دے وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے ایک رات مل گئی مطمئن ہو جاؤ نہیں ہوتے تھے مطمئن لگ جاتے تھے پورا رمضان کا جب عید کا چاند دیکھے تک مطمئن نہیں ہوتے تھے لگ جاتے تھے اپنے کمر کو کس لیتے تھے اپنے کو اپنے بچوں کو اپنے بیوی کو اپنے شور کو سب کو لگا دیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے تو کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنا دے خاص طور پر لیلت القدر اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں کر دے اور ہم سب کو لیلت القدر پوری تیاری کے ساتھ منانے والے بنا دے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغش دے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے اور آنے والا ایک سال ہمارے لئے سکون اور راحت والا بنا دے ہماری زندگی کے تمام مرحلے اللہ کو راضی کرنے والے بنا دے ہماری زندگی جتنی بھی زندگی ہوگی اللہ وہ پوری کی پوری زندگی کو خرآن کے ساتھ گزارنے والے بنا دے اہلِ خرآن اور اہلِ جنت بنا دے آمین موسیقی